نحمدہو منسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بائیو دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں آج آپ سے ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج سے چند سال قبل تقریباً یہ دوہزار چودہ کی بات ہے میرا انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب سے ایک مقالمہ ہوا جو تقریباً تین گھنٹے اور پندرہ منٹ پر مشتمل ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مدد سے میں نے مرزا صاحب کو جو اترازات جنگ جمل صفین صحابہ اکرام اور خصوصی طور پر حضر دمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کرتے ہیں اور جو انہوں نے اس وقت پچاس احادیث کا ایک پنفلر تیار کیا تھا اس کا مدلل اور مفسر جواب دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو لا جواب کیا جب یہ میرا ان سے مقالمہ ہوا یہ جیلم کے اندر ان کے ایک ساتھی ہیں ادنان صاحب ان کا ایک برف کا کارہانہ ہے جس کو وہ اکیڈبی کا نام دیتے تھے اس وقت اس کے اوپر یہ میرا مقالمہ ان سے ہوا اس موقع پر میرے ساتھ گجرہ مالا سے مولانا سکر تحیدی صاحب اور مولانا کاری تنویر صاحب جو مدرس ہیں مدرسہ مکرم مسجد مالیٹون گجرہ والا میں اور حافظ بلال صاحب گوندنا والے والے بھی موجود تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب اس مقالمے میں بلکل لا جواب ہوئے تھے آج میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے اور آپ بھی چاہیں گے کہ اس کا ثبوت بھی آپ کو ملے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اتنے سالوں اس مقالمے کے مقالمے کو کیوں پبلک نہیں کیا یہ بڑی اہم سوال ہے بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ارکارڈین ہو رہی تھی تو مرزا صاحب کو پتا چال گیا تھا اور مرزا صاحب نے میرے سے اپیل کی تھی کہ میں یہ گفتگو کو پبلک نہ کروں مگر چونکہ مرزا صاحب اب صحابہ اکرام کی گستاخیوں میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ اپنے اکثر تقریروں میں اور لیکچروں میں محدثین اکرام اور علماء اکرام کی توہین کرتے رہتے ہیں اور وہ امت محمدیہ میں ایک تفرقے کا باعث بنے ہوئے ہیں اور مزید وہ کبھی امام کعبہ اور کبھی امیر مرکزی جمعیت اہل ادیس جناب پروفیسر ساجد میر صاحب اور کبھی حافظائی صاحب اور کبھی دیگر علماء اکرام کو وہ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں لیکن آئے تک وہ کسی کے سامنے مناظرے میں آئے نہیں بس بڑھ کے اکیلے ہی بیٹھ کے مارتے رہتے ہیں تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں جو انہوں نے ایک اپنا جوٹھا علمی میاد مقرر کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو یہ باور کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں اور عالم دین ہیں تو یہ میں ان کا پردہ چاہ کروں لہٰذا میں بھی اب اپنی بات کا پبند نہیں ہوں اور میں آج آپ کو یہ ساری انشاءاللہ یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے میں نے اس کو ڈلے کیا تھا آپ لوگ مزید یہ بات سن کر حران ہوں گے کہ جب مردہ صاحب کوئی اس کی ریکارڈنگ کا پتا چلا کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس وقت جب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مجھ سے اپیل کی تو ان کے یہ لفظ ہیں یہ نوٹ کریں وہ لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ ریکارڈنگ پبلک کروں گا تو اس طرح میری اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا کیا لفظ ہیں یاد رکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ میری جو گفتگو ہے اس کو پبلک کریں گے اور پھر میری اصلاح کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اب آپ لوگ خود مردان جینئر صاحب کی ہی زبانی ان کی یہ بات سماعت فرمائیں یہ اب آپ کے سامنے آ جاتی ہے میرے پیارے دوستو آپ نے یہ سن لیا اور دیکھ لیا ہے کہ مردان صاحب خود اقراری ہیں کہ وہ کتاب و سنت اور حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور ان کی صحابہ اکرام کے مسئلے میں خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے بارے میں جو ان کا موقف ہے وہ غلط ہے تب ہی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلہ میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے ورنہ جو بندہ کتاب و سنت اور حق پر قائم ہو وہ کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس مسئلے میں اصلاح کی ضرورت ہے اور دوسرا اس کو یہ بات کہنے کی بھی ہر کی ضرورت نہیں کہ میری اس گفتکو کو پبلک نہ کیا جائے بس میں اپنی اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں اور میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں میں نے مرزا صاحب کو ان کے ایک پنفلٹ جس کا نام ہے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیق کی زیادہ اس کا میں نے ان کو حوالہ دیا مرزا صاحب کو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے اس پنفلٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہے ان کا یہ پنفلٹ میرے سامنے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی جنگ جمل اور سفین میں حق پر تھے اور قساس سیدنا عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا میں نے کہا کہ یہ آپ نے بات لکھی ہے کہ جو اختلاف کی وجہ تھی بیسک وہ یہ تھی کہ قساس عثمان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا پھر مزید میں نے ان کو آگے سے یہ پیش کیا میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو جنگ جمل اور سفین میں جو لڑنے والے تھے جو حضرت علی حق پر تھے ان کو چونکہ حق پر تھے اور یہ مشتہ دے دونوں صحابہ دونوں گروہ تو جو حضرت علی کے گروہ تھے چونکہ حق پر تھے ان کو دگنا عجر ملے گا اور جو مخالفین ہیں مراد امیر معاویہ اور ان کے گروہ چونکہ ان میں بھی شریک صحابہ تھے ان کو بھی وہ مشتہ دے ایک عجر ملے گا تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ اپنے اس پانفلٹ کے اندر آپ نے یہ بات پیش کی ہے اور اس کے برکس بلکل اس کے برکس آپ کو بات سمجھ لگ گئی ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ اور کساس کی وجہ سے اختلاف ہوا تھا اور دونوں کو عجر ملے گا ایک کو ڈبل عجر اور ایک کو ایک عجر ملے گا لیکن اب اسی کے بلکل برکس انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ کہا ان کے یہ لفظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کساس تھا یہ تھا وہ تھا اب پتا چلا یہ کیا تھا فتح مکہ پر ماں فی مانگنے والے مراد حضرت ابو صفیان اور میم وابیہ کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ عمر سے زیادہ وہ خلافت کے حق دار ہے اور وہ عمر جس نے روم کی باچھائی دگرائی ہے اصل میں انہوں نے بدلہ لینا تو تارنا تھا بحاری کی حدیث میں عمر رضی اللہ تعالی نے جب وہ فوت ہونا لگے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چھے بندوں کو میرے بعد خلافت کا میں اہل سمجھتا ہوں جس میں انہوں نے حضرت علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرمان بن عوف اور سہد بن عبی وقاس رضی اللہ اجمائین کا نام لیا اور مرزا صاحب نے کہا اپنے بیٹے کا نام انہوں نے نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ تم ان چھے بندوں کا نام لے رہے اور علی کا پہلا نمبر لے رہے تو اب میں تمہیں یعنی حضرت عمر کو اس کا جواب دیتا ہوں تمہاری وفات کے بعد یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ اپنے پوفلٹ میں یہ لکھ رہے ہیں میں نے کہا مرزا صاحب کہ ایک طرف آپ اپنے پوفلٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اتحادی مسئلہ ہے صاحب آئی کرام کو اس کا عجر ملے گا اور قصاص سے عثمان اصل سباب تھا لیکن اب اس کے بالکل براکس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینا نعوذ باللہ ان کی باد دیانتی تھی اور انہوں نے یہ قصاص کا یہ ڈھونگر چایا تھا اور یہ قصاص کہتے ہیں لوگ یہ تھا اصل میں وہ یہ بدلہ اتارنا چاہتے تھے اور وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے حکومت کے اوپر جب میں نے مرزا صاحب کو کہا کہ یہ آپ کی بات میں تو تضاد ہے تو مرزا صاحب کو میں نے اس وجہ سے پکڑ کی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر یہ جو میرا پوفلٹ میں جو میرا یہ موقف ہے جو میں نے یہ پوفلٹ جو جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ان کا پوفلٹ رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی زیادہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا پوفلٹ جو ہے نا یہ جس میں میں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا اور عجر ملے گا یہ میں اس کو منسوخ کر دیا یہ منسوخ ہے کہتا ہے یہ منسوخ ہے بات سمیلہ گی میرے دوستو کہ جب میں نے ان کی بات پر پکڑ کی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں آپ پوفلٹ کے اندر کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور دوسری طرف آپ اپنی لیکچر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا وہ قبضہ کرنا تھا حکومت کا قصاص کا تو یہ بہانہ تھا تو حلا وہ خود کہہ رہے ہیں یہ مسئلی قصاص کا سباب تھا لڑائی کا اور اجتہادی تھا تو جب میں نے پکڑ کی تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا منسوخ ہے کہتے ہیں یہ میں نے منسوخ کر دیا اور میں نے ان سے پوچھا مرزا صاحب نے کہ جناب آپ نے اس کو کس جگہ منسوخ کیا کس لیکچت میں منسوخ کیا اس کا کوئی حوالہ بھی تو دیں تو وہ آگے سے مرزا صاحب نے کہکہ لگایا جیسے وہ اس بات کو مزاق سمجھ رہے ہیں دین کی بات ہے اور مزید جب میں نے مرزا صاحب کی ایک اور انداز سے پکڑ کی میں نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ اس کو منسوخ کہہ رہے ہیں لیکن جس لیکچر کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے کہ آپ نے اس لیکچر میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت جو میر معاویہ یہ قصاص کا بہانہ بنا رہے تھے اور حضرت عمر کو جواب دینا چاہتے تھے اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ قصاص کا وہ تھا تو اسی لیکچر میں آپ نے اس پنفلٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا پنفلٹ ہے اس کو پڑھو اور زبیر علی زی صاحب نے اس کی تصدیق کیا تو میں نے کہا اگر یہ منسوخ تھا تو اسی پنفلٹ میں آپ نے پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیوں کیا جب وہ میں نے یہ بات کی تو وہ بخلا گئے اور کہکا لگایا اور کہتے ہیں میں تو اڈنا شوگر لگا کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ شوگر لگا ہوں مزاق کر رہا ہوں میرے دوستو یہ اپنی یہ خود ان کی یہ زبانی آپ یہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے بھائی جنٹلو اس کو سمیدھ رہے ہیں اب آپ سب سے زیادہ مجھے جس سے آپ سے اخلاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ نے پفلنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ قصاص سیدن عثمان کے جنگے جمل اور جنگے سچین ٹھیک ہے علی رضی اللہ حق پر تھا قصاص سیدن عثمان کے معاملے سلاف رائے کا پہلا ہونا ان جنگوں کا اثر سبب بنا اس کے بعد آپ نے یہاں لکھا کہ اجتحادی غلطی تھی اجتحاد کی وجہ ان کو بھی ملا اور یہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ قصاص تھا یہ وہ تھا یہ وہ تھا آپ کو پتا چلا کیا تھا ٹھیک ہے جی عمر یہ منصوب ہے یہ ناثق ہے یہ منصوب ہوگی نہیں منصوب کس جگہ یہ ناثق ہے میں نے بتا رہا نہیں اس کو کھول کر میں نے بیان کیا نہیں میں نے ملسوب کی جیسے بزدخواب نہیں میں نے اپنی بات کینا بات کر رہا ہوں میں نے اپنی بات اس نے اپنے دیکشن میں بھی اس کا والا دیا نہیں آپ نے اس کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا زبیر علی زہی صاحب نے اس کی پروفری دنگی اگر نا سکتا تو آپ پہلے وہاں بتاتے کہ یہ یہ والا میں نے زیادہ شغل ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ میرے دوستو آپ نے دیکھ لیا سن لیا کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ دین کی بات کو کہہ رہے ہیں شغل ہے جوٹ ہے کیا کسی مسلمان کا جوٹ بولنا شغل کرنا دین کے مسئلے پر اور خصوصی طور پر جو اہل علم کیا ان کی یہ شان ہو سکتی ہے اس بات سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا مجھے لگرہ ایسے کوئی دین ایمان نہیں ہے ان کے نزدیک جو وہ صحابہ کے نام پر فتوے لگاتے ہیں وہ اصل میں نعوذ بللہ شغل ہے اور جوٹ ہے اور بس وہ لوگوں کی آنکھوں میں دول جونکنے کے لیے بظاہر یہ دینداری کا لبادہ اڑا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اصل میں ان کے نزدیک یہ سب کو شغل اور جوٹ ہے خدا ان کو حدایت دے اب کیا میں ایک آپ سے بات کروں وہ کیا بات ہے کہ یہ اکثر ایک نعرہ لگاتے ہیں تھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جو ایسا بندہ دین کو شغل بناتا ہے جوٹ بناتا ہے مزاق بناتا ہے کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا ہم ایسے انسان کے بارے کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو وابی مرزا صاحب دیان سے سنیں نہ تو وابی نہ تو بابی تو ہے بندہ جوٹھا شغلی دین مسلم بربادی تو ہے بندہ جوٹھا شغلی دین مسلم بربادی یہ آپ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو بھی ہدایت دے اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے ایک بہت اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے مرزا صاحب کی ریکارڈنگ آپ کو سنائی ہے یہ بالکل اصلی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور میں سے یہ اللہ کو گواہ کر کے اللہ کو گواہ کر کے یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ میں انشاءاللہ اس کی مرزا صاحب کی کوئی بھی بات سیاک و سباک سے ہٹا کر پیش نہیں کروں گا اگر میں ایسا کروں تو میں اپنے رب کا مجرم ہوں گا اور اس کے علاوہ مزید اگر مرزا صاحب یہ سمجھے کہ میں نے کوئی ایڈیٹنگ کیا یا میں نے کوئی سیاک و سباک سے ہٹا کر کیا یا میں نے یہ جیلی بنائی ہے تو مجھے وہ عدالت طلب کر سکتے ہیں میں وہاں پر آ کر ان کی حدمت کروں گا آخر میں میں یہ بات آپ کو بتا دوں میں کوئی عالم دین نہیں میں ایک عام سادہ سا مسلمان ہوں اور میرا مقصد جو میں نے اور جو نبی کریم کے ساتھ ہی ہیں صحابہ کرام اور علماء کرام محدثین پر جو مرزا صاحب کیچڑ اچھالتے ہیں اور وہ حق حق سے تجاوت کر چکے ہیں اور صحابہ کرام کو محدثین کو علماء کرام کو برا برا بلا کہتے ہیں تو یہ میرا دینی فریضہ تھا کہ میں اپنی طاقت کے مطابق ان کو اس برائی سے روکتا یہ ان کی بھی خیر خائی ہے اور میری بھی خیر خائی ہے آخر میں میں یہ آپ کو بات بتا دوں اگر مرزا صاحب اپنے ان سارے اقائے سے توبہ کر لیں میں اللہ کو حلفا امانا آپ کو کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے مجھ سے کہا تھا اور وہ اس چیز سے رجوع کریں گے اگر وہ یہ جو تبرے بولتے ہیں صاحبائی کرام اور مہدسین اور علمائی کرام کے بارے اور امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اگر وہ اس سے رجوع کر لیں تو میں آپ سے مزہ صاحب وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حضور ناظر جان کہ میں آپ کی مزید کوئی اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں کیونکہ یہ تین گھنٹے اور پندرہ منٹ کی گفتگو میرے پاس رکارڈی ہے اور اس میں آپ نے بہت بہت بڑے بلنڈر کی ہیں اور آپ بلکل لا جواب ہو ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جو پیروکارہ ان کے سامنے شرمندی کی رضی اللہ کی تحین کی ہے آپ نے حضرت علی کی تحین کی یہ میں مزاک نہیں کر رہا جب آپ سب لوگ سنن گے مرزا سن گے تو آپ کی اکل ٹکانے مرزا صاحب آجے گی کہ آپ نے کیسے حضرت علی کی اور عباس رضی اللہ اجمائن کی ان کی توحین کی ہے اور آپ سن کے مزید حیرت میں جائیں گے میرے دوست میرے بھائیو میں نے ان کو اتنے دلائل دیئے تھے اور یہ میرے سامنے اتنے بچارے لا جواب اور بے با سو چکے تھے یہ دو تین دفعہ اٹھ کر بھا گے تھے اور میں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو میں نے ترلا منت کر وہاں پر بڑھا گفتگو کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے ویسے یہ گفتگو تو کرتے نہیں ہیں تو یہ کئی دفعہ باگے تھے اتنا زچو گئے اور میں نے ایسے ایسے ان کو دلائل دی اللہ کے فضل میں بھی جو بات بتانے چاہتا ہوں بڑی اہم ذرا گھور سے سنیں یقین کریں ابھی آپ کو یقین نہیں کسی کو آئے گا انہوں نے زچو ہو کر لاجوا ہو کر جزید کو جنگتی بول دی اب اگر یہ توبہ نہ کریں گے انشاءاللہ میں اگلے جو کلپ ہیں اس کے اندر میں نے یہ کہا ہے ان کی ساری جو یہ کہتے ہیں جی وہ ممبرو پر گال یہ نکالتے تھے یہ لاجوا بھر بات میں ہوئے انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ کر کے ان کی ساری ریکارڈنگ لوگوں کے سامنے لے کر رہا ہوں گا اگر انہوں توبہ نہ کی اگر توبہ کی تو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں اس کو پبلک نہیں کروں گا بس جو میں نے اتنا کیا یہ اس کے اوپر آئے اپنے فیس بک کے اوپر اور یہ توبہ کریں کہ انہوں نے جو صحابہ اکرام کی گستاخی ہیں یہ اللہ سے بھی معافی مانگے مسلمانوں سے معافی مانگے علماء اکرام سے معافی مانگے اور یہ دین کا کام کرے ہم ان کے کھانے کے کابل نہیں دیں گے یہ بڑے ظلیل ہوئے ہیں اس چیز کے اندر بڑے لاجواب ہوئے ہیں ویسے تو بہت بڑے لامے بنتے ساری دنیا کے علماء وں پرسہ اس کا ساتھ نیچے کر دیا آخر میں میں اللہ سے دعا ہوں اور ہم سب کو کتاب و سنت اور صحابہ اکرام محدثین علماء اکرام سے محبت نصیب کرے اور ہم سب مل کر کتاب و سنت کی رسی کو اہل بیعت سے بھی محبت کریں حضرت علی حسن حسین جتنے بھی اہل بیعت فاطمہ رضی اللہ تعالی سب سے ہم محبت کریں سب کا ہم اترام کریں اور ان کا دفاع کریں اگر کوئی کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے اس کا بھی دفاع کریں اور آپس میں تفرقان نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کہا محبت محبت